میں نے نہیں دیکھا کہ تھر کے ریگستانوں میں جا کے چھوپڑوں میں کوئی کھلا رہا ہو کسی کو ڈیفنس میں ایک دستر خون لگے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ڈیفنس میں ڈیفنس کے غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے ہماری خوبڑی سے بالت ہے بس پبلیسیٹی ہو ہم ایک ٹرس کی طرف سے گئے جب سیلاب آیا نا درون سندھ ایسے ایسے علاقے دیکھے جہاں واقعی بھوک ہے افلاس ہے لوگ اپنے طور پر کوئی پہنچ جائے تو پہنچ جائے عام طور پر لوگ نہیں پہنچتے اکثر لوگ رمضان میں افطار کے ڈبے بانٹ رہے ہوتے ہیں جذبہ ان کا اچھا ہوتا ہے لیکن یار یہ افطار کے ڈبے آپ ہر ایک کو بانٹتے پھر رہے ہو اتنا پیسہ آپ خرش کر رہے ہو سب کھاتے پیتے لوگ ہیں تھوڑی دیر میں گھر پہنچ کے کھجور کھا لے گا راستے میں گاڑی روک کے کونسا کوئی افطار فرض ہے اس کے اوپر سرمایہ جب آپ نے اتنا خرش کیا تو ایسی جگہ خرش کرو نا دیکھو دنیا میں انسان تجارت میں کیا کوشش کرتا ہے انویسمنٹ کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ تو آخرت میں ایسا کیوں نہیں کر رہے ایک بھوکے کو دو نوالے کھلا دینا اس کا ثواب زیادہ ہے اور جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو آپ دیگوں پہ دے کے کھلا رہے ہیں تھوڑی سی حمد کر کے تھوڑا خرش کر لو لیکن مستحقین تک پہنچا دو وہ کام کرو نا جس میں انویسمنٹ میں نہیں کہہ رہا کہ افطار کھلانے کا ثواب تو ملے گا آپ کو تھوڑی حمد کر کے غریب تک پہنچا دو اس مال کو بلکہ غریب کو دینے کے بجائے اس کو بولو تو غریب ہے کیوں وجہ کیا ہے تیری غربت کی وہ کہہ گا روزگار نہیں ہے چل ہم تجھے روزگار دلاتے ہیں ہماری گلی میں مسائل ہیں صفائی نہیں ہیں کر دیا کر مارکیٹ سے ایسا شارٹ ہوگا یہاں آئے ہیں میرے پاس بیکاری پیسے دے تو میں نے کہا یار مسجد میں فرنٹ ایریہ تھوڑا خراب ہو رہا ہے بیکاری ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کا لیول نہیں ہے کہ وہ مسجد کے کچھرہ اٹھائے ایک مثال دے رہا ہوں بھیگ مانگنا لیول ہے جب بھیگ مانگ لی اس سے زیادہ زلط کا کوئی کام نہیں ہے اس سے بہتر وہ بھنگی ہے جو لوگوں کے گٹر صاف کر کے پیسے کماتا ہے محنت کر رہا ہے وہ وہ ہزار گناہ بہتر ہے بھیگ مانگنے سے حدیث میں کسی بھنگی کے بارے میں نہیں آتا کہ قیامت کے دن زلیل ہوگا بیکاریوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو بغیر شرعی حذر کے بھیگ مانگتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت بولو نہیں ہوگا اللہ انہوں نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے زلیل کیا اللہ ان کے چہرے کی رونک چھین لے گا قیامت کے دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس پیسہ آیا تو رشتدار بھی آگئے پیسے دے دو پیسے دے دو پیسے دے دو ہر رشتدار یار کہتے ہیں میں نے کہا میں پیسے دوں گا کیوں چاہیے جیسے آپ اسلامی بنک جائیں نا قرضہ دے دو وہ نہیں دے گا آپ کو وہ کہہ گا کیوں چاہیے آپ کا ہوگ گاڑی خریدنی ہے وہ کہہ گا ہم خرید کے آپ کو دے دیتے ہیں مہنگی کر کے کس طور پر آپ کہیں گے میرے پاس مکان نہیں ہے وہ کہہ گا ٹھیک ہے مکان ہم خرید کے آپ کو دیتے ہیں اور شرکت متناقصہ کی بیس پر اس کے یونٹ بیشتے رہیں گے اس میں لون کا سیٹ اپ نہیں ہے یہیں سے سود ختم ہوتا ہے جو عام سودی بینکیں وہ لون دے کے آپ کو بولیں گے ہمیں پروفٹ چاہیے اس کا آپ کا پیسہ ڈوبے یا نہ ڈوبے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو آپ کے پاس جب کوئی پیسے مانگنے آیا کرے تو آپ پوچھا کریں کیوں چاہیے سمجھ رہے ہیں آپ اس سے کیا پوچھا کریں کیوں چاہیے وہ جو ریزن بیان کر رہے ہیں کہ بچوں کے اسکول کی فیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی بچے کو آپ ایڈمیشن کروا دیں فیس میں ہر مہینے بولو نہ دے دیا کرو صاحب سے میری ملاقات ہوئی کہہ رہے ہیں یہاں رشتدار اس کام کے لیے تیار ان کو پیسہ چاہیے پیسہ بس ضرورت نہیں بتائیں گے